بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین فلسطین میں بہت زیادہ خون رزی کے بعد ایک جنگ بندی کا امکان پیدا ہوا ہے اسرائیل نے کچھ اطرافات کیے ہیں اور ایران نے ایک ظالمانہ مزاک کیا ہے جو لوگوں کو پسند نہیں آیا اور پھر پاکستان میں یہ سوال اب لوگ کر رہے ہیں کہ عمران شیطان نے اسرائیلی مظالم پر لب کشائی کیوں نہیں کی وہ ہر ایشو پر اپنی وقیلوں کے ذریعے کہہ کر ٹویٹ کرواتا ہے لیکن اس نے فلسطین کا نام نہیں لیا اور پھر ناظرین فرق حبیب نے جو پریس کانفرنس کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور پھر یہ کہ وہ جو پنکی مورنی ہے اس کو علیمہ چورنی پڑ گئی ہے اور گھر کے اندر اب جوتیوں میں دال بٹنے لگی ہے لیکن یہ مسئلہ مزاک نہیں ہے اس کے بڑے سیریس نتائج برامد ہونے والے ہیں ناظرین فلسطین کی صورتحال یہ ہے کہ پرسو کی اور کل کی رات نسبتاً نسبتاً بمباری میں کمی آئی اور شہید تو ہوئے لوگ ایک ہی خاندان کے ایک جگہ سترہ فراز شہید ہوئے اور اسرائیل نے وہ جنوبی غزہ کا علاقہ اس پر بھی بمباری شروع کر دی ہے جبکہ اس نے خود کہا تھا کہ اگر فلسطینی شمالی غزہ سے نکل کر جنوبی علاقے میں چلے جائے تو پھر ہم بمباری نہیں کریں گے لیکن وہاں بھی اس نے جنوبی غزہ کے جو بڑا شہر ر رفا اس پر بمباری کی اور بہت سے لوگ اس میں شہید ہوئے ہیں ان میں سترہ فراد ایک ہی خاندان کے ہیں اس کے علاوہ جگہ جگہ پر انہوں نے بمبارییں کیے ہیں شمالی غزہ میں بھی خالی مقانات پر یہ سوچ کر بمبارییں کیے ہیں کہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ چھپے ہوں گے اندر تو خیر کوئی نہیں تھا لیکن باہر کچھ لوگ جو ادھر ادھر آ جا رہے تھے امدادی سرگرمیوں کے لیے ان پر حملے ہوئے ان کے لوگ مبارے گئے اور دو مقامات پر اس نے یہ جو ریسکیو پارٹی ہوتی ہیں ان پر حملے کیے ان کی لوگوں کو بھی شہید کیا ان میں غیر مسلم بھی تھے مسلمان بھی تھے صرف یہ دیکھا کہ یہ ریسکیو کرنے ہیں یہ ٹی بے ان کو مار دیا اور اب اس نے یہ اطراح بھی کیا ہے کہ حالیہ لڑائی میں ہمارے چودہ سو نہیں بلکہ اٹھارہ سو پچاس افراد مارے گئے ہیں یہودیوں کے اور ایک فلسطینی ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیل اب بھی اپنی امبواد کو چھپا رہا ہے اس کی امبواد زیادہ ہوئی ہیں اسرائیل نے یہ بھی کہا ہے کہ حماس کے حملوں کی نتیجے میں ساٹھ ہزار یہودی آبادکار جو ہے ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں وہ اپنے گھروں سے بے گھر ہو گئے ہیں یہ وہ آبادکار تھے جنہوں نے غزہ کی بلکل سرد کے آس پاس بستیاں بسالے تھی اور ان کا ارادہ تھا کہ ان بستیوں کو انکروشمنٹ کرتے ہوئے غزہ کے علاقے میں داخل کر دیں گے لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ شمالی غزہ پر اسرائیل نے قبضہ کرنا ہے ابھی تک وہ اس کی فوجیں اندر داخل نہیں ہوئی لیکن وہ سٹینڈ بائے ہیں اور کسی وقت بھی داخل ہو سکتے ہیں جس کے بعد شمالی غزہ کو وہ اپنے قبضے میں لے لے گا اور یہ پلان تو سامنے آئی چکا ہے کہ کچھ شہر سا قبضے میں رکھنے کے بعد اور وہاں ہر طرح کی تسلیل کرنے کے بعد ملبہ ہٹانے کے بعد وہ جب دیکھی کہ جہاں اب کوئی موجود نہیں ہے تو وہ یہ شمالی علاقہ جو ہے غزہ کا یہ وہ دے دے گا پی ایل لو کی الفتح والوں کو جس کا محمود عباس صدر ہے اور جس کی حکومت مغربی کنا یہ چیزیں ہیں تو جنگ بندی کا انکان لگ رہا ہے کیونکہ اس میں ہمیں ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے کہ امریکہ کے طرف سے دو تین بیانات آئے ہیں جس میں ایک تو بائیڈن نے جو کہ کٹر جہود لواز اور نہایت اس نے اپنی صفاقی کا مظاہرہ کی ہے صورتحال پر ہر امریکی صدر کی طرح نہیں بلکہ ہر امریکی صدر سے زیادہ اس نے اسرائیل لوازی کی ہے لیکن اب وہ بھی صورتحال کے بگڑنے سے پریشان ہے اور اس نے یہ ایک تو یہ بیان گیا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں داخل ہونے کی غلطی نہ کرے اور دوسرا جنگ بندی کے لیے اس نے سعودی عرب اور چین اور روس سے بھی رابطے تیز کر دیئے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ بندی ہو سکتی ہے یہ ہونے والی ہے اس لیے کہ شمالی غزہ میں اسرائیل نے جو مقاصد حاصل کرنے تھے وہ بڑی اتک کر چکا ہے وہاں اب حلسطینی آبادی کے وجود ہی نہیں رہا ہاں ناظرین اس میں تازہ اترین بمباری میں ایک دردناک خبر یہ بھی ہے یہ ہر خبر دردناک وہاں سے آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا بیس سو میں یعنی آج سے تئیس سال پہلے ایک تصویر نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا تصویر نہیں تھی بلکہ اس کا ویڈیو کلپ بھی چلا تھا اس زمانے میں میرا خیال ہے یہ ٹویٹر فیس بک تو نہیں ہوتے تھے لیکن وہ ویڈیو دوسرا جو کیمرہ ہوتا ہے فوٹوگرافران کا اس کے ذریعے اس کی ویڈیو کھیچی گئی اور وہ مختلف عالمی سطح پر مختلف چینلز پر دکھائی گئی اور ہر اخبار نے دنیا کے ہر اخبار نے وہ تصویر چھاپی تھی وہ یہ تھی کہ ایک بچہ تھا محمد دررا بارہ سال کا وہ اس کا باپ اسرائیلی فائرنگ کے زد میں آگئے اور ایک بند مارکیٹ کے ایک کونے میں جس کے ایک طرف دیوار تھی اس کونے میں وہ چھپ کر بیٹھ گئے اور جو بچہ تھا ظاہر ہے بارہ سال کا بچہ وہ فائرنگ اور گولیوں کی آوازوں سے بہت بری طرح ڈرہ ہوا تھا وہ باپ سے چمٹ گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جیسے باپ کے بغلوں میں آغوش میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن پھر اچانک اسرائیلی فوجی نے باپ کو تو چھوڑ دیا لیکن بیٹے کو جو اس کی گود میں تھا بارہ سال کا بچہ اسے گولیوں مار کر شہید کر دیا تو تازہ بمباری میں محمد دررا کے والد جمال دررا کے دو بھائی اور فیملی کے کچھ اور ارکان شہید ہو گئے ہیں یعنی ان کو تئیس سال بعد مزید دوبارہ صدمہ دیکھنا پڑا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ امریکہ میں بھی پیش آیا جہاں ایک 71 سالہ یہودی نے اپنی قرائے دار خاتون کو چھوڑیاں مار کر زخمی کر دیا اور اس کے چھ سالہ بیٹے وادیا کو شہید کر دیا چھ سال کا بچہ اس کے جسم پر اس نے چھبیس خنجر گھونپے خنجر سے چھبیس وار کیے چھبیس وار کر کے اس کا جسم چھلی کر دیا اور یہ جناب ان کی یہودیوں کی ذہنیت ہے کہ اس نے یہ واقعہ امریکی ریاست جو ہے علی رواہ میں پیش آیا اور اس پر بھی یار ظاہر دنیا میں تفسرے کیے جا رہے ہیں لیکن امریکہ کی طرف سے اس واقعے کی کوئی مضمت نہیں کی گئی ناظرین جنگ بندی کی کوششوں کے سلسلے میں امریکہ کے سعود عرب سے رابطے تیز ہوئے اور پرسوں جو ملاقات کی تھی امریکی وزیر خارجہ بلنٹن نے اس کے بارے میں دلچسپ بات کا انکشاف کیا ہے واشنگٹن پوسٹ نے اس نے یہ لکھا ہے کہ محمد بن سلمان نے اس امریکی وزیر خارجہ کو بٹھا دیا کہ میں ابھی ملاقات کرتا ہوں شام کے وقت اور پھر اگلے دن صبح اس سے ملاقات کی وہ امریکی وزیر خارجہ ساری رات وہاں ملاقات کی کمرے میں ویٹنگ روم میں بیٹھا رہا اور صبح ملاقات کی اور جب ملاقات شروع ہوئی تو اس سے پہلے کہ امریکی وزیر خارجہ کوئی سلام دعا کوئی بات چیز کا آغاز کرتا محمد بن سلمان نے کہا کہ پہلے تم فلسطین میں جنگ بند کراؤ اس کے بعد بات کریں گے تو یہ اتنا دباؤ ظاہر امریکہ کے طرف سے اسرائیل کی ساری حمایت کے باوجود مدد کے باوجود امریکہ کو کچھ نہ کچھ عالمی پریشر تو لینا ہی پڑتا ہے یہ وہاں کی صورتحال ہے ناظرین ایران نے کیا مزاق کیا ہے ایران نے یہ فیل کرتے ہوئے کہ جنگ بندی ہونے والی ہے اس نے ایک الٹی میٹم جاری کیا ہے اسرائیل کو کہ اگر اس نے غزہ میں جنگ بندی نہ کی تو ہم بہت بڑا مزائل اسرائیل پر دے ماریں گے ایران ایسا کام کریں نہیں سکتا اس نے یہ لوگوں کو علو بنانے کے لیے بات کی اور ظالمانہ مزاق یہ ہے کہ اقوام متحدہ میں اس کے خصوصی جو مشن ہے اقوام متحدہ میں ایران کا اس نے امریکہ کو اور اقوام متحدہ کو یہ بتایا رائٹر نے یہ خبر جاری کی ہے اس نے بتایا کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرتا تو ہمیں پھر اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی چھیڑ شاڑ نہیں کریں گے یعنی فلسطینیوں کو جترہ مرضی مارنا ہے مار لو ہمیں ہماری طرف سے نو اپجیکشن سارٹیفکیٹ ہے یہ ہے ایران کا طرز عمل اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس نے قتل یام بند نہ کیا تو ہم اسرائیل پر ایک بہت بڑا مزائل دے ماریں گے یہ ناظرین دنیا میں ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی جو سربراہان ہے ان کی بے عملی کا تو خیر ہم ذکری کیا کر سکتے ہیں بہرحال امران خان نے کوئی ٹویٹ نہیں کیا اسرائیل کی کوئی مضمت نہیں کی بلکہ اس کے برق سے اس کا وہ ٹویٹ کل چلتا رہا سوشل میڈیا پر اس کا وہ کلپ چلتا رہا سوشل میڈیا پر جس میں اس نے اس صفاق درندے زیک گولڈ سمیت کو نیک اماندار اور صادق اور امین کا اردو میں خطاب دیا یعنی یہ نہیں کہ انگریزی لفظ کہے تو ان کا ترجمہ صادق اور امین بنتا ہوگا لیکن نہیں اردو میں یہ انٹریو اردو میں تھا اور اس نے زیک گولڈ سمیت کو صادق اور امین کا خطاب دیا تو اسرائیل کی مضمت ابھی تک اس نے نہیں کی ہاں ہم نے ایک تماشا ضرور دیکھا کہ انہوں نے فلسطین کے نام پر مختلف شہروں میں جلوس نکالنے کا اعلان کیا لیکن جلوس کہیں نہیں نکلا سوائب پشاور کے لاہور میں نہیں نکلا کرچے میں نہیں نکلا اور بھی کسی شہر سے کسی جلسے جلوس مظاہرے کی خبر نہیں آئی صرف پشاور سے ایک جلوس کی خبر آئی اور وہاں کے صحافی بتاتے ہیں کہ اس میں گیارہ افراد شریک تھے جو عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے اسرائیل کے خلاف انہوں نے کوئی نعرہ نہیں لگایا جب کہ اعلان یہ ہوا تھا کہ اسرائیل کے خلاف جلوس نکالا جائے گا بہرحال مزیدار لمحہ وہ تھا جب یہ گیارہ افراد باز کا کہنا کہ نہیں بارہ تھے جب یہ گیارہ افراد نعرے لگا رہے تھے کہ عمران قیرے جانسار بے شمار بے شمار اور بے شمار کی گلتی جو تھی وہ تھی گیارہ عدد گیارہ سو نہیں گیارہ صرف گیارہ تو اب پی ٹی آئی کی یہ اسرائیل لوازی اب کھل کر سامنے آگئی ہے اور اب ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو اب بھی عمران خان کو پاکستان میں ایک اچھی خاصی تعداد ہے ان لوگوں کی جو عمران خان کو فلسطینی کاز کا حامی سمجھتی ہے حالانکہ یہ زائنسٹوں کا ایجنٹ ہے اور ان کے ایجنٹے پر عمل کر رہا ہے تو ناظرین اسی دوران پھر وہ فرر خبیب جو لا پتہ تھے فیصل آباد کے مشہور کریمنل لیڈر قبضہ گروپ اور اس طرح کے نجائز کام کرنے والے انڈا گردی کرنے والے جنہوں نے پتہ نہیں کیا بارداتی نہیں کی بلکہ آئی ایس آئی کے دفتر پر حملہ کرنے میں جہاں دوسرے کچھ لوگ تھے اور ان کی قیادت جو کر رہے تھے ان میں ایک فرر خبیب تھا اور دوسرا وہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کا داماد علی افضل سائی تو وہ برامد ہو گیا ہے خود ہی برامد ہو گیا ہے اسے نے پریس کافرس کی ہے پریس کافرس آپ نے سن لی اس پر تفسیر بھی سن لیے ہوں گے پڑھ لیے ہوں گے بڑے مزیدار پریس کافرس تھے اس نے اعتراف کیا کہ عمران خان چور تھا اس نے توشہ خانے سے چوری کی اس عمران خان نو مئی کے واقعات کا ماسٹر مائنڈ تھا وہ ساری باتیں اس نے کی جو سب لوگ کرتے رہے ہیں لیکن ایک اہم بات جو اس نے کی جس کی طرف کل کی ویڈیو میں بھی ہم نے اشارہ کیا تھا کہ فوج کے خلاف مہم جو بشرا جادو گرنی ہے وہ چلا رہی ہے تو فرر خبیب نے انکشاف کیا کہ عمران خان نے یہ اس حملے کی پلاننگ کرنے میں روحانی مہارین سے بھی مدد لی ان کا اشارہ فرر خبیب کا واضح طور پر یہ پنکی جادو گرنی کی طرف تھا پنکی جادو گرنی اب سخت ٹربل میں ہے اس کے موقع شوکل جو بھی اس کے کالے بہروں اگیا بطال جو پتن کیا کہ علا بلا اس نے موقع رکھے ہوئے جو دعویٰ کیا جاتا ہے کالا علم کرتی ہے وہ اب اس کے کسی کام نہیں آرہا اور اب یہ ٹربلڈ وارٹر میں ہارٹ وارٹر میں یہ فس گئی ہے اب یہ اس سے باہر نہیں آئے گی اور اسی دوران اس کی دوسری شامت علیمہ چورنی کی طرف سے آگئی ہے عمران خان پنکی مورنی کو جو جادو گرنی ہے اس کو پارٹی کا غائم مقام صدر بنانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ نہ تو وہ اسے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت دی جائے گی نہ ہی اس کی کوئی زمانت پر رہائی ہونے والیوں سے کچھ لمبا عرصہ اس کا خیال ہے کہ لمبا عرصہ جیل میں رہنا پڑے گا ہمارا خیال ہے کہ اب اس کی زندگی یہ جیل میں گزرے گی تو اب اس کو چونکہ یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ مجھے جیل میں زیادہ ٹائم رہنا پڑ سکتا ہے تو اس نے پھر یہ پنکی چورنی کو پنکی مورنی کو پارٹی کا ہیٹ برانے کی خانش ظاہر کی ہے جس پر پھر علیمہ باجی جو ہے علیمہ چورنی جس نے ایک ارب اور پیسے بھی زیادہ کی چوری کی ہوئی ہے اور وہ حرکت میں آگئی ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ پارٹی کی صدارت مجھے ملے اس سے کیا فائدہ ہوگا پارٹی کی صدر بن کر سوائے اس کے اس کا بیان اس کی تصویروں کے ساتھ حبارات میں چھپے گا ٹی وی پر چلے گا پارٹی تو کہیں رہی نہیں پارٹی تو چاپ ڈاؤٹ ہو گئی نا اس کے فیتی فیتی ہو گئی بہرحال علیمہ چورنی ہے اس نے پنکی مورنی کا رستہ کارٹنے کے لیے اس کا پتہ کارٹنے کے لیے پی ٹی آئی میں اپنے ساتھیوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ظلفری بخانی سے اس کے جو تعلقات ہیں ہمیں اس تعلقات کی نوجت کا نہیں پتا لیکن لوگ ترہ ترہ کی شرمناک باتیں کرتے ہیں تو ان تعلقات کے حوالے سے پروپگنڈا کرنے کو کہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کارٹن علیمہ چورنی کی باتیں مانتے ہیں کہ نہیں کیوں کہ انہیں عمران خان کی طرف سے بھی تو ڈر ہوگا نا کہ اگر ہم نے یہ کیا تو عمران خان اگر باہر آگئے جیسے کہ ان کو امید ہے پی ٹی آئی کی لوگ تو امید کر رہے ہیں نا کہ جلدی زمانت ہو جائے گی امریکہ کا جہاز آ جائے گا چین کی فوج آ جائے گی نیٹو کے ٹینک آ جائیں گے پتہ نہیں کیا اور عمران خان کو چھوڑا لیں گے اور پھر جب عمران خان کو چھوڑا لیں گے تو پھر وہ عمران خان ہمیں سزا دے گا کہ بھی تم نے وہ پنکی مورنی کے خلاف یہ اس طرح کی گندی باتیں کیوں جاری کی لیکن علیمہ چورنی نے کہا جاتا ہے کہ یہ حکم دے دیا ہے اپنے کچھ اعتماد کے لوگوں کو کہ اس کو گندہ کرو پنکی مورنی کو گندہ کرو خاص طور پر زلفی بخاری کے حوالے سے وہ ایک آڈیو لیگ ہوئی تھے نا جس میں یہ زلفی بخاری سے بڑی پتہ نہیں کیا عائش بہت بہت بارے باتیں کر رہی تھی اور ایسی کچھ لہجے میں وہ لہجہ ہوتا ہے نا جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ لہجہ ہی وہ اریاں ہے اور فوش ہے اس طرح کے لہجے میں وہ باتیں کر رہی تھی اور زلفی بخاری کی کیفیت بھی کچھ ایسی تھی وفائی بے وفائی کی طرح کی باتیں ہو رہی تھی تو اس حوالے سے یہ اب پنکی پیرنی جو ہے اس طرف سے بھی اس پر حملہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف سے اس کے خلاف جو کاروائیاں ہونے والی ہیں اب وہ تقریباً گھڑی قریب آگئی ہے اچھا گھڑی قریب آنے کا جو مطلب ہے ہمارے اور آپ کے لیے کچھ اور ہوتا ہے اور جنہوں نے گھڑی قریب لانی ہوتی ہے ان کے نزید کچھ اور ہوتا ہے عمران خان کے گرفتاری کا فیصلہ آج سے ایک سال پہلے کر لیے گیا تھا اور ہم نے آپ کو وی بیو میں بتایا بھی تھا کہ عمران خان کسی بھی ٹائم گرفتار ہو سکتا ہے آج گرفتار ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہو سکتا ہے لیکن اسے گرفتار ہوتے ہوتے بھی سات آٹھ مہینے نو مہینے لگ گئے اتنا ٹائم لگ گیا یعنی ظاہر ہے جنہوں نے جنہوں نے ایکشن لینا ہے وہ اپنی حوالے سے سوچتا ہے کہ مثال میں دیتا ہوں کہ اصول اور قاعدہ کیا کہتا ہے اصول اور قاعدہ یہ کہتا ہے کہ فوجی عمارت پر جو حملہ کرے وہاں تیعنات فوج اسے گولی مار دیتی ہے یہ تیہ شدہ اصول ہے پاکستان آرمی کی بات نہیں کرتا پوری دنیا کے آرمی کی بات کر رہے ہیں کہ کسی بھی آرمی کی تنصیبات پر کوئی شخص حملہ آور ہو بلکہ بعض قاعدہ تو مشکوک حرکات کرنے پر بھی گولی مار دی جاتی ہے اور نو مہین میں ہم نے دیکھا کہ بارہ چودہ فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے آگ لگائی گئی پتھراؤ کیا گیا توڑ پھوڑ کی گئی دیواریں توڑی گئی مجسمیں توڑے گئے اور فوج نے گولی نہیں چلائی جس پر ملک بھر میں حیرت بھی ظہار کی گئی کہ یہ فوج نے کیا کیا یہ تو فوج کی ہوا خور جائے گی فوج کا وقار ختم ہو جائے گا فوج کا روح ختم ہو جائے گا ہر طرح کے تفسرے ہوئے لیکن فوج نے گولی نہیں چلائی اور بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ فوج کا گولی نہ چلانے کا فیصلہ درست تھا کیونکہ اگر فوج گولی چلا دیتی تو ان کے حملے کی خبر دب جانی تھی اور فوج کی فائرنگ سے لوگوں کے ہلاک ہونے کی خبر پریویل کر جانی تھی سارے میڈیا پر ایک صحیح فیصلہ کیا ہے اسی طرح اب جو وہ ایک اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے اس کا استحصال کرنے کے لیے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے جو بھی وہ ایکشن کر رہے ہیں تو ان کا اپنا ایک نظام الوقات ہے ٹائم ٹیبل ہے اسٹیٹ یہ ہے کہ کس وقت کیا ایکشن کرنا ہے کس وقت ڈھیل دینی ہے کس وقت پھر کھینچ لینی ہے اسی حساب سے یہ چیزیں مقدمہ جو تھا سائیفر کا بہت پہلے چلنا چاہیے تھے لیکن بڑی دیر سے چلا اس سے پہلے توشہ خانے کے چلا اور ہم نے میرے خواہ دو ڈھائی مینے پہلے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ پہلے توشہ خانہ میں سزا ہوگی پھر سائیفر میں سزا ہوگی میرے ایک ویلاگ کا انوان ہی یہ تھا کہ پہلے سزا توشہ خانے میں پھر سزا سائیفر میں وہ ہی ہو رہا ہے لیکن جو ٹائم ویڈیو میں ہم نے دیا تھا اس ٹائم کے مطابق نہیں ہوا چیزیں آگے چلی گئی تو بہرحال اب یہ ہر طرف سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ پنکی پیرنی کو کسی وقت بھی دھر لیا جائے گا اور کسی وقت کا تیون ظہر ہے ہم نہیں کر سکتے تائیون جو ہے وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو اب یہ جو فرق حبیب نے بیان دیا ہے کہ روحانی مشاورت بھی شامل تھی تو یہ اس سے پہلے بھی یہ بات اس سے پہلے جو اس نے پریس کا فرض کی تھی صداقت اباسی اس نے بھی پنکی پیرنی کی طرف واضح اشارہ کیا تھا اب اس کے خلاف دو اشارے ہو گئے اور ان دو اشاروں کے مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے کچھ بیانات ریکارڈ بھی ہو چکے ہوں گے بلکہ یقیناً ہوئے ہوں گے اور اب پنکی پیرنی جو ہے اپنے جرائم کا حساب دینے کے لیے بہت جلد کٹہرے میں ہوگی اور اس کی بچت نہیں ہوگی اس لیے بھی کہ اس نے لوٹ مار کے جو ریکارڈ قائم کی ہیں وہ اپنی جگہ ایک مثال ہے ایسی مثال نہیں ملتی کہ پنکی مورنی چورنی جادو گرنی جو بھی اس کا نام رکھیں اس نے وہ فرہ گزیری کے ساتھ مل کر کمبخت جو ہے عثمان گزدار اس کے ساتھ مل کر یہ سارے لوگ جس طرح انہوں نے پنجاب میں تقریلیوں تبادلوں زمینوں پر قبضے اور اس طرح کا سارا ریکارڈ جس میں علیمہ باجی بھی فستی ہے اور بھی بہت سارے لوگ فسیں گے تو اس کا بھی حساب ہوگا اور پھر اس نے یہ جو خوض کے خلاف تازہ مہم چلائی تھی اس کے اشارے پر چلائے گی اس کا بھی حساب ہوگا اور پھر حساب تو اس بات کا بھی ہوگا کہ جنرل باجوہ کا پتلا سوئیاں گھوم کر سوئیاں ان میں وہ کھبو کر چھبو کر ان کو جو اس پر کوئی عمل وغیرہ کیا تھا جو پکڑا گیا تھا اس نے وہ پتلا کسی ایسے رستے میں رکھا تھا جہاں سے باجوہ کا کافلہ گزرتا تھا تو وہ بہرحال ایجنسیوں والوں نے وہ پتلا پکڑ لیا اور ان کو پتا بھی چل گیا کہ یہ پتلا کسی رکھا ہے تو اس وقت ظاہر ہے خاموشی اختیار کی گئی اب اس پر مقدمہ تو نہیں چلے گا کیونکہ دنیا بر میں مزاق ہو رہے گا کہ پاکستان میں ایک سیاسی ریڈر کی بیوی پر کالے جادو کے الزام میں مقدمہ چل رہا ہے ایسا مقدمہ تو نہیں چلے گا لیکن وہ مقدمہ کی فرد جرم میں کے پسے منظر میں یہ چیز بھی شامل رہے گی اچھا ناظرین حرق حبیبی نے بھی کہا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ عمران خان کو گرتار کیا تو یہ کر دینا وہ کر دینا تو مجھے ایک بات زیادہ آئی جو آپ لوگ شاید اس کو ظاہر ہے اس سے لوگوں کو اتنے واقعات ہر روز ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ اگر آپ ریگال کریں ذہن میں تو چیزیں آ جائیں گے کہ اس زمانے میں ٹی وی پر پندرہ بیس قسم کے یہ شتنگڑے بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کیا بات کرتے تھے ان میں عمران ریاض تھا موید پیرزادہ تھا شاہین صاحب آجی تھا آدھر راجہ لندن سے ویڈیو کرتا تھا ہنور شید تھا اور وہ ہلالی کیا نام ہے وہ شتر مروکہ جو انڈا لگتا ہے دیکھنے میں پورا نام مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا اب تو خیر اسکرین سے آؤٹ ہو گیا ہے اور بھی کئی لوگ یعنی یہ تو چھ ساتھ نام لیے نا میں نے دس بارہ نام آ رہے ہیں جو الگ گلگ سکرینوں پر بیٹھ کر اس کام کے لیے بقف تھے اور یہ بتاتے تھے کہ بس عمران خان کو ہاتھ لگانے کی دیر ہے عمران خان کو ہاتھ لگانے کی دیر ہے پاکستان میں ایسا انقلاب آئے گا کہ درو دیوار ترخ جائیں گے اور کچھ نہیں بچے گا کروڑوں لوگ سڑکوں پر ہوں گے کروڑوں لوگ سڑکوں پر ہوں گے انقلاب آ جائے گا سب کچھ بہہ جائے گا فوج بھی بہہ جائے گی یعنی یہ الفاظ فوج بھی بہہ جائے گی یہ تو نہیں ہوتے تھے لیکن سب کچھ ادارے و ادارے بہہ جائے گی تو مطلب یہی تھا کہ فوج بھی ختم ہو جائے گی اس کے بعد اتنے دعویے کی اور چار چینل اس زمانے میں اب تو ان میں سے ایک میرے خیال ہے تھوڑا کھنڈا پڑ گیا اے آر وائی لیکن بول بول بھی اس طرح کہ نہیں رہا بول اے آر وائی نائنٹی ٹو اور جی اے نن یہ تو چار اچھی طرح اس کام کے لیے وقت تھے ان کا تو ہر پروگرام ہی اسی بات پر ہوتا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ فوج کے پتہ ہے کہ عمران خان کو بس ہاتھ لگانے کی دیر ہے اس کے بعد زلزلہ آ جائے گا قیامت آ جائے گی سب کچھ بہہ جائے گا کوئی نہیں بچے گا تو یہ بات مجھے زیادہ ہے فرق حبیب کی پریس کام پر سن کر کہ جناب عمران خان کو پھر گرفتار کیا کوئی نکلا ہاں وہ پشاور میں نکلے جو پرسوں نکلے ہیں گیارہ گیارہ نکلے اور کہا انہوں نے نعرہ لگایا کہ عمران تیرے جان سار بے شمار بے شمار ناظرین اجازت دیجئے انشاءاللہ گلے بلاغ میں فرمولا کہا تو بھی تب تک لئے خدا حافظ